بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی سیاسی صورتحال جس میں اگلے آر بی چیف کا عہدہ سب سب اہمیتہ اختیار کر گیا ہے کیونکہ ہمارے سیاستدانوں نے اسے بہت متنازع بنایا اور بہت متنازع بنانی کے بعد اب جو سیچویشن ہے وہ ہمارے سامنے کچھ فنسی ہوئی ہے صورتحال اس تقروری کے معاملے کی اس میں پہلے تین فریق تھے لیکن اب لگتا یہ ہے کہ ایک فریق نے پاپکون کا ایک بڑا سا بول پکڑا ہے اپنے سامنے رکھا ہے اور اب وہ پاپکون کھا رہا ہے مزی کے ساتھ اور دیکھ رہا ہے بیٹھ کے یا وہ جو آپ کو انٹرنیٹ پر ایک تصویر نظر آتی نا وائرل میم کی شکل میں کہ ایک شخص دیوار پہ ایسے ٹکا کے سر کے نیچے اپنی ہتھیلی لیٹا ہوا ہے دیوار کے اوپر اور سامنے گراؤن میں ڈھیروں لوگ ہیں جنہوں نے بازی لگائی ہوئی ہے کچھ اس طرح کی صورتحال ہے اس صورتحال میں ایک فریق پاپکون لے کر انجوائی کر رہا ہے وہ فریق کون ہے آپ جانتے ہیں باقی جو دو فریق ہیں ان کی کیا صورتحال ہے تازہ اپ ڈیٹ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں اور اس وقت معاملہ کو چٹکا ہوا ہے گوڑ پھنسی ہوئی ہے صورتحال کیا ہے بہت دلچسپ ہے میں آپ کو بتا دوں خاجہ آصف صاحب سب سے ریلونٹ منسٹر خاجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے کہ وزارت دفاع کے پاس کل سینئر افسران کے نام آ جائیں گے اچھا جملہ ہے ٹھیک ہے صحیح خبر ہے اور اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں آرمی چیف کی تقرری کا کام ہوگا یعنی یہ اگلے اٹھالیس گھنٹے تک ہوتا رہے گا یہ بھی ٹھیک ہے خبر ہے اچھی بات ہے اور ہمارے پاس کل نام آئیں گے ہم نام وزیر اعظم کے حوالے کر دیں گے وہ فیصلہ کر دیں گے یہی پروسس ہے جی ایچ کیو سے سمری وزارت دفاع آئے گی وہاں سے پھر وزیر اعظم آفیس کو پہنچے گی یہ بھی ٹھیک ہے سینئر فوجی افسران کا نام بھیجنے کا استحقاق جی ایچ کیو کا ہے یہاں خبر ہے آپ کے لئے سینئر فوجی افسران کا نام بھیجنے کا استحقاق جی ایچ کیو کا ہے اس میں اگلی خبر ہے آپ کے لئے سیول ملٹری تعلقات میں قطن کوئی تناؤ نہیں ہے اور اس سے اگلی خبر ہے آپ کے لئے جنرل باجوہ نواز شریف کا احترام کرتے میں دوبارہ آپ کے لئے تمام چیزیں دہرہ دے دو جن میں خبر ہے آپ کے لئے سینئر فوجی افسران کا نام بھیجنے کا استحقاق جی ایچ کیو کا ہے سیول ملٹری تعلقات میں قطن کوئی تناؤ نہیں ہے جنرل باجوہ کا جنرل باجوہ نواز شریف کا احترام کرتے ہیں یہ ہے تازہ ترین صورتحال اس سے پہلے کیا ہوا تھا اس سے پہلے ہوا تھا جو کچھ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے یہ جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پر ایک گانے کے بول ذرا سا بدل کے آپ کو میں بتا دوں کہ سانو ووردی ازد دے پاسے لا کے تچن ماہی لمحہ پاہ گیا یہ ہوا ہے ہمارے وزیر دفاع کا حال لندن والی سرکار ابھی بھی کچھ زد کر رہی ہے وہاں چونکہ وہ گھومنے نکل گئے ہیں گھوم گئے ہیں تو اب وہاں کیا ہو رہا ہے یہ میں آپ کو کچھ چیک کر کے بتاؤں گا لیکن یہ تازہ صورتحال یہ تازہ صورتحال کب آئی ہے دیکھئے وزیر دفاع وزیر آزم اور پھر خبر بتنا چلی کہ ایک ادارے کے سربراہ وزیر دفاع وزیر آزم ایک ادارے کے سربراہ کے درمیان طویل ملاقات ہوئی ملاقات میں معاون خصوصی ملک محمد احمد خان بھی موجود تھے یہ خبر ہے ابھی جو ملک محمد احمد خان صاحب ہیں انہوں نے گزشتا کچھ دنوں میں بڑا اہم رول پلے کیا ہے اسی رول کی بنیاد پر حمزہ شہباز اگر وزارتِ آلہ کی امیدوار نہ ہوتے یا اگر یہ پھر کوئی کوشش کریں گے پنجاب کی حکومت گرانے کی تو حمزہ شہباز اگر وزیرِ آلہ نہ ہوں تو پھر ملک محمد احمد خان ہوں گے انہوں نے اتنا بڑا رول پلے کیا ہے اس سے آگے نہیں چاہتے تو یہ جو ایک ادارے کے سربراہ آیا تو میں نے اسلام آباد میں دو تین رپورٹر دوستوں کو فون کیا ایک صاحب سے میں نے پوچھا کون تو انہوں نے کہا ایک حساس ادارے کے سربراہ میں نے کہا ٹھیک میں نے کہا یہ خبر بھی کہیں چلی نہیں حساس ادارے کے سربراہ والی انہوں نے کہا اس کے ٹکرز آئے تھے ٹکرز آئے رپورٹرز نے دیئے اسائیمنٹ ڈیسک ہوتی وہاں پہنچتے ہیں وہاں سے آگے دے دیئے جاتے ہیں اور پھر یہ ٹی وی پر آپ کے سامنے نیچے ٹکر چل جاتے ہیں بریکنگ کی اس پٹی میں تو میں نے کہا یہ خبر کہیں چلی نہیں انہوں نے کہا یہ آئے تھے ٹکر لیکن پھر خاموشی سے روک دیئے گئے بتا دیئے گئے یہ نہیں چلانے تو مجھے وہ تو مجھے اس غزل کے اس شیر میں تھوڑی اسی تبدیلی کرنے کا تحریف کہتے ہیں سے خیال پیدا ہوا اتنے حساس کے رستے بھی رہیں گے چھوڑ جائیں گے کسی روز نگر شام کے بعد ہمارے سیاستدانوں کا یہی حال ہے ایسا ہی ہے ان کا معاملہ اب دیکھئے یہ جو اب ہے نا صورتحال میں نے بتایا اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو زیادہ مزا آئے گا اس سے پہلے تم تراق جاہو جلال سامنے ڈٹ جانے کسی کیفیت تھی اس میں کیا ہو رہا تھا سمری کا نانا بہت بڑی ناکامی اور آئین کے خلافتزی ہے وزیرعظم صاحب اس کا از خود نوٹس لے سکتے ہیں مگر وہ بھی تیوناتی کے بارے میں ابحام پیدا کر دے گا اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا وزیرعظم شہباز شریف کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں فاہد حسین صاحب نے فرمایا تھا اس سے پہلے رانہ صنع اللہ صاحب وزیر داخلہ فرما رہے تھے جنرل باجوا کے لیے مناسب نہیں کہ وہ پانچ نام بھیج کر الگ سے کسی ایک نام کے لیے لابنگ کریں اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ میاں جاوید لطیف صاحب بڑے ووکل وزیر بڑے چھے انسان میاں جاوید لطیف صاحب فرما رہے تھے اس وقت سب ٹھیک نہیں ہے اگر آرمی چیف کی تقرری پر وزیرعظم کے استحقاق کو کوئی بلڈوز کرے گا تو پھر کیا ہم موں میں گھنگڑیاں اچھا یہ پنجابی میں لکھا ہوا ہے مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوتا ہے موں میں گھنگڑیاں ڈال کر بیٹھے رہیں گے ہم بات کیوں نہیں کریں گے بسے نہ بھی بتاؤ یہ نہیں ہم چپ نہیں بیٹھیں گے یہ میاں جاوید لطیف صاحب کا فرمانہ تھا یہ ہماری جو جمہوریت ہے اور نون لیگ کی جو ووٹ کو عزت دو ہے وہ تھی چند گھنٹے پہلے تک اس کے بعد اجلاس ہوا اجلاس میں بیٹھے اہم ترین لوگ اور اس کے بعد پھر جو خاجہ عاصف نے کہا ہے وہ ہوا ہے یہ جو نا جنرل باجوہ نواز شریف صاحب کا بڑا احترام کرتے ہیں یہ خاجہ عاصف صاحب کا بیان ہے یعنی یہ بیان جب تک ان کے موہ سے نہ سن لیا جائے تب تک کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا کیا ہے گجرانوالہ کے جلسے میں کوئٹہ کے جلسے میں میاں نواز شریف صاحب نے وہاں لندن سے بیٹھ کر ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا تھا یعنی گجرانوالہ کے جلسے میں میاں نواز شریف صاحب نے کہا جنرل باجوہ صاحب آپ نے کیا ہے عمران خان کو آپ لائیں معیشت کے ایسی کی تیسی ہو گئی آپ نے کیا ہے ہماری حکومت کو چلتا آپ نے کیا ہے جس سے فیصلے آپ نے دلوائے ہمارے خلاف ہمیں الیکشن آپ نے ہروایا ہے سب کچھ آپ نے کیا ہے ذمہ دار آپ ہیں مجرم آپ ہیں جواب آپ کو دینا ہوگا جنرل فیض حمید صاحب آپ نے کیا ہے یہ میاں صاحب نے کیا گجرانوالہ میں بھی کیا کوئٹہ میں بھی کیا کراچی میں پیپلز پارٹی نے میاں صاحب کی تقریر ہی نہیں رکھی مطلب پیپلز پارٹی نے زرداری صاحب نے وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کمال کے لوگ ہورس رائڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ گھوڑا اچھلتا ہے بارس کی اوپر سے کرتب دکھاتا ہے اس میں کئی بار گھوڑا اتنا شاتر ہوتا ہے وہ بارس کے قریب آتا ہے اس کے بعد گھوڑا رکتا ہے زور کے ساتھ اچانک اور سوار جو ہے وہ سیدھا اندر پانی میں وہ والا کام کیا ہے پیپلز پارٹی نے بار بار میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے ساتھ تو کراچی میں تقریر ہی نہیں کروائی تھی وگرنا میاں صاحب نے ان تقریروں کے علاوہ جو کراچی میں واقعہ ہوا تھا آواری ٹاور والا اس پر میاں صاحب نے کیا کہا تھا میاں صاحب نے اس واقعے پر کہا تھا کہ مریم بیٹی کے کمرے کا ہوتیل کے کمرے کا دروازہ توڑ کر چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا ٹھیک بات تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس حد تک آگے آگے ہیں مخالفت میں دشمنی میں کہ مریم کو سمیش کرنے کی دھمکی دی ہے مریم کو اگر کچھ ہوا تو میاں صاحب نے اس وقت کہا جب عمران خان صاحب وزیر آزم تھے کہ ذمہ دار عمران خان ہوں گے عمران خان کے ساتھ جنرل باجوہ ذمہ دار ہوں گے جنرل فیض حمید ذمہ دار ہوں گے جنرل عرفان ملک ذمہ دار ہوں گے یہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا اور اب حاج آسف صاحب بتا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کا بڑا احترام کرتے ہیں آپ کو یہ جو بڑے بڑے بولنے والے لوگ ہیں یہ اگلے چند لمحوں میں اگلے چند گھنٹوں میں بلکہ مناسب رہے گا بہت شاند خاموش نظر آئیں گے کیونکہ میں نے ایک سیاسی تجزیہ کار سے پوچھا میں نے کہا کیا ہونے جا رہا ہے سینئریں اور سوڈز بھی ہیں تو انہیں نے کہا ان سے نہیں ہوگا میں نے کہا نہیں لیکن میاں نواز شریف صاحب تو ڈڑ گئے ہیں اڑ گئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب میں شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا ہے جو میں نے آپ کو کہا ہے آپ کو وہ کر رہا ہے اس کے سوا کچھ نہیں کرنا کہنے گے اول تو ان سے نہیں ہو پائے گا اور مان لیجیے کہ انہوں نے کر لیا تو پھر یہ عدالت میں ٹکے گا نہیں کیونکہ یہ عدالت میں چیلنج ہوگا اور جب یہ عدالت میں چیلنج ہوگا تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے نئی مسئیبت کھڑی ہوگی میں نے کہا ٹھیک تو مزید کیا اس سلسلے میں آگے پیش آتا ہے I'll keep you posted انشاءاللہ ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں